اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں میں بالکل ٹک ٹاک ہوں امید ہے آپ لوگ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہے ہوں گی جو مجھے ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں وہ کارنی ٹک ٹاک سے ہی میرا لنک دیا ہوئے بائیو میں وہاں سے جا کے میرا یوٹیوب کے چینل سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ یہ میری کل کی ویڈیو ہے امینس کے آج میں نے کل ریکارڈ کی تھی تو میں نے سوچا آج میں پوسٹ کر دوں ایسے شام کو بیٹے بیٹے پہلے میں نے اپنی مرضی سے ہی دالچاول بنائے کہ ہم لوگ دالچاول کھیں گے لیکن جب پھر میرے بچوں نے کہا کہ ہم نے باہر گھومنا ہے یہ میری بھانجی آئی وی تھی اور میری بھتیجی آئی وی تھی تو پھر خیرون نے تو نہیں کہا لیکن ناد اور زمل بار بار باہر جانے کا بول رہے تھے پھر میں ان کو یہی سوچا کہ میں لے جاتی ہوں پھر میں نے اچانک سے پروگرام بنایا اور اچانک سے پانچ منٹ کے اندر اندر میں ریڈی ہوئی اور میں جب بھی بھائی جانے کی تیاری کرتی ہوں تو میرے بچے کو پہلے بلیک ڈریس یہاں دھا جاتا ہے وہ لے کے آگیا ہم ریڈی ہوئے تقریبا مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا زینب ریڈی ہو گیا اس کو میں نے بیک لے کے دیا اس نے اپنے پیمپر اس میں ڈالے ہوئے تھے کہ میں پیمپر ساتھ لگے جاؤں گا لیکن الحمدللہ یہ پیمپر اب بہت حد تک نہیں لگاتا میرے اس کو میں پوٹی ٹرین بھی کر رہی ہوں بہت مجھے ٹائم لگا لیکن پوٹی ٹرین بھی ہو گیا ہے سارا دن خود جا کے واش روم میں بیٹھ جاتا ہے اور بتا بھی دیتا ہے کہ ماما مجھے جانا ہے لیکن مجھے بہت خوش ہوئی یہ بھی میں تب کامیاب ہوئی جب میں ہسپیٹل سے ٹریننگ کے بعد گھر بیٹھی ہوں تو تب مجھے یہ کامیابی ملی ہے ورنہ مجھے نہیں ملنے دی اچھا چلیں اب یہ پھر ہم یہاں سے نکل کے تھے تقریباً سات بچے ساڑھ ساتھ کونے آٹھ بچے کے قریب تو پہلے ہم نے یہی سوچا کوئی ایسی جگہ بھی جائیں جہاں بچے انجوائے کر سکیں بچوں کو انجوائے کرنا ضروری ہے اگر بچے انجوائے نہیں کریں کھانا تو آپ گھر بھی منگوا کے کھا سکتے لیکن میرا یہ ہی ہوتا ہے کہ میں بچوں کو انجوائے کروار ہوں پھر میں نے یہ سوچا کہ میں گھر کے قریب باربی کیو ٹو نائٹ تھا تو ہم لوگ وہاں چلے جاتے ہیں انہوں نے اپنا پلینگ کے لیے بھی نیو بنایا ہے میں بہلے بھی جاتی رہتی ہوں کافی ٹائم میں نے چکر لگایا ہے لیکن ان کا پلینگ کے لیے نیو نہیں بناوا تھا تب جھولے اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن آج انہوں نے کافی یعنی کہ میں کافی ٹائم کے بعد جا رہی ہوں تقریباً چار پانچ ماہ کے بعد جا رہی ہوں میں نے تب دیکھا تھا کہ ان کا تھوڑا سا کم کم جھولے تھے لیکن اب انہوں نے تھوڑا سا اور رینویٹ کیا تو اچھا ہو گیا اور پھر بچے جھولوں کی طرف چلے گئے تو میں نے کہا میں اور ریپلیس کر دیتی ہوں میں اور ریپلیس کرنے کے بعد میں بچوں کے پاس چلی گئی اور مجھے اپنے بچوں کی بہت تینشن رہتی ہے میں بار 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 گمتے پھر تیدر ان کو دیکھ رہی ہوتی ہوں کیونکہ اپنے بچوں کا ہم نے خود ہی خیال رکھنا ہوتا ہے کوئی دوسرا تو رکھے دیتا نہیں لیکن یہاں پہ مجھے بہت اصلی تھی کہ میری بھانجیو اور میری بتیجی ساتھ تھی وہ ان کو ساتھ لے لے کے گھماری تھی انجوائے گراری تھی اور یہاں پہ سلائیڈ لینے کی کوشش کرتی لیکن وہ سلائیڈ لینے ہی بہاری تھی ابھی چھوٹی ہے نا لیکن آہات نے بہت انجوائے کیا اس نے بہت زیادہ سلائیڈز نہیں اور بار بار وہ سلائیڈز پہ ہی جا رہا تھا اور یہاں پہ لائٹنگ بھی اچھی تھی بہت اچھا کر رہے تھے جب لاسٹ ٹائم آئی تھی تو یہاں پہ جھولے نہیں تھے تو یہ اس نے انجوائے نہیں کیا تھا لیکن کل اس نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور بڑا ہی مزایاں مجھے بھی لیکن جون کی گرمی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کتنی شدید گرمی ہو رہی اور ایسے ہی ٹوئنٹے ٹوئنٹی فاس جون اتنا لمبا دن اور گزرنے کا نام نہیں لیتا یا آپ سوچیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا دن لمبا ہو جاتا ہے تو میری تو دن گزرنے بھی نہیں آتا بالکل بھی نہیں لاسٹ یئر میں ہاسپٹل جاتی تھی تو وہاں سے دو بچے کے بعد میرا دن گزر جاتا تھا آج کل میں گھر پہ ہوں تو میرا دن نہیں گزرنے میں آتا کیونکہ میری روٹین ہے میں صبح ساڑھے ساتھ مونے آٹھ بجے جا گیا تو اس کے بعد سارا دن مجھے نیدی نہیں آتی بندہ کوئی کام کرے تو تھکے تو پھر نید آئے گھر کے کام سے تو کوئی بھی نید تھک تھا میں ہاسپٹل سے کام کر کے آتی تو میں تھکی ہوتی میں سو جاتی تھی خیر چلیں دن گزر ہی جاتا ہے لیکن دن بہت لمبا دن ہے 21 جون سال کا چلیں وہ بھی گزر جائے گا جہاں اتنے دن گزر جاتا ہے وہ بھی گزر جاتا ہے اچھے کہ امید رکھنی چاہیے گرمی بھی ہم لوگوں سے زیادہ برداشت نہیں ہوتی اور ہم سے سردی بھی زیادہ برداشت نہیں ہوتی چلیں خیر بچوں نے بڑا انجوائی کیا یہ دیکھیں مل کبھی ادھر بھاگ رہی تھی بہت 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 انجوائی کیا اگر کوئی اس ایریا میں رہتا ہے اس نے دیکھ رہا ہے کہ بچوں کو کھاں لے کے جانا ہے اگر کوئی میرے ویڈیوز دیکھ رہا ہے تو میں ان کو یہ ریکمینن ضرور کروں گی یا آپ لوگوں نے باربی کنڈر رائٹ ضرور لے کے جانا ہے بچوں کو بچوں کو یہ ہوتا ہے کھانا کھانے کی بہانے تھوڑا سا انجوائی کر لیتا ہے بچے لیکن ایسا کھانا کوئی خاص میرے بچے کھا نہیں رہے ہوتے لیکن میں ان کو پہلے میرا جونوں پہ لے کے جانے کا مقصد یہی تھا کہ تھوڑا یہ اچھل کود کریں گے بھاگیں گے دوڑیں گے کھیلیں گے کودیں گے پھر اس کے بعد تھوڑا سا انرجین کی لگے گی اور تھوڑا ورکاوٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ان کو بھوک لگ جائے گی تو پھر یہ صحیح سے کھانا کھا لیں گے تو تب پھر ہم لوگوں نے اور یہ میرا پلان اس طفح کامیاب بھی ہو گیا تھا میں پھر ان کو لے آئی تھی میں نے کہا چلو بھئی اب بہت زیادہ گرمی بھی ہوگی تقریباً یہ آدھا پونہ گھنٹا وہاں کھیلتے رہے ہیں اور بہت ایسے سویٹنگ ہو رہی تھی دونوں کو تو میں نے کہا الیکٹر لائٹ ایم بیلنس نہ ہو جائے ان کو میں نے کہا چلو بھئی اب ہم چلتے ہیں اندر پانی بھی پیتے ہیں اور آپ کو میں کھانا بھی کھلاتی ہوں اور مجھے بڑا اچھا اچھا فیل ہو رہا تھا کیونکہ ان کی لائٹنگ بھی بہت اچھی تھی اور ویڈیوز پہ اچھی آئی تھی بکچرز بھی بہت اچھی آئی تھی اور اس کے بعد جناب یہ دیکھیں جی انہوں نے یہ گاڑیاں بنائی نہیں تھی اس میں یہ لگے ہوئے تھے میں اس ایرے میں کافی ساری ویڈیوز بھی لے رہی تھی اور بکچرز بھی لے رہی تھی تو آپ لوگ کمنٹ بہت کم کرتے ہیں میری ویڈیوز پہ کمنٹس اچھے اچھے کیا کریں تاکہ میں ان کا جواب دے سکوں یہ میری ڈیلی ویڈیوز ہو جاتے ہیں اگر آپ لوگ نے میڈیکل سریلیٹڈ کوئی کوسٹن پوچھنا ہے تو آپ اس کے متعلق پوچھیں مجھے جیسے ٹائم ملتا ہے میں وہ بھی پوشٹ کر دیتی ہوں یہاں پہ ڈکس کو دیکھ رہے تھے بچے میں نے چھوٹے سرجیل کا ایریا بنایا یہ بوٹنگ کا میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ بوٹنگ کرنی ہے تو میں اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ رات کی ٹائم نہیں کراتے ہیں لوگوں بابا آکے ہی نہیں کراتے رات کی ٹائم وہ دن کی ٹائم کراتے ہیں پھر چلے ہمارا کھانا آئی گیا تھا ہم لوگوں نے کھانا شانا کھایا اور رات کو اچھی بھوک لگی ہوئی تھی پورے ٹیبل بھی بیٹھ کے وہ جب تک کھانا نہیں آیا تو وہ یہی کہتا رہا امید ہے آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی آپ لوگوں نے لائک بھی کرنا ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ